بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں آپ کو بورڈ کے پیپرز کے بارے میں گائیڈنس دوں گا اس سے پہلے بھی اس ٹاپک میں میں نے ایک ویڈیو ریلیس کی تھی جس پہ آپ سٹوڈنٹس کا کافی اچھا رسپانس بھی آیا ویوز بھی آیا اور کمنٹس بھی آیا اس کے لیے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ لیکن اس ویڈیو کے بعد مجھ سے کافی زیادہ سٹوڈنٹس نے یہ سوال پوچھا کہ بورڈ کا پیپر آتا کس طرح ہے اس کو ایڈریس کس طرح کرنا چاہیے کہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ مارکس گین کر سکیں اور گراب کر سکیں جس کے لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بورڈ کا پیپر آتا کس طرح ہے اس کی ٹیکنیکل ورڈنگ کیا ہوتی ہے اور ہر ورڈ کے جو کوئیسن ایک آتا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ ایڈریس کر سکتے ہیں کس طرح اس کا آنسر دے سکتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ سکور کر سکیں اور آپ زیادہ مارکس گین کر سکیں ان ورڈز میں فور ایکزیمپل ڈیفائن ڈسکرائب ڈسکس ایکسپلین ڈراؤ اور پھر اگر آپ سائنسز کے پیپرز میں جائیں فور ایکزیمپل فیزیکس کیمسٹری اور کمپیوٹرز کے پیپرز میں تو وہاں پہ نومیریکل کوئیسنز آتے ہیں تو ان کوئیسنز کو کس طرح ایڈریس کرنا چاہیے کس طرح ان کو ان کا آنسر دینا چاہیے کہ آپ کو اس میں سے تقریبین فل نمبر مل سکیں اور زیادہ زیادہ نمبر مل سکیں تو وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا آئیے اب ہم ایک پیپر کو سالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کا صحیح آنسر دے سکتے ہیں تو جو ورز میں آج آپ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں آپ وہ ایدھر بورڈ کے پیپرز میں دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ کے قویشن پیپرز ہے میرے پاس کمپیٹر سائنس کے کیمیسٹری کے اور بائیولوجی کے جس میں میں جو ورز ایکسپلین کرنے آپ کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں یہ کمپیٹر سائنس کا پیپر تھا اس میں بھی یہ کیمیسٹری کا پیپر آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ بائیورجی کا پیپر ہے اس میں بھی یہ ورڈز وہ ٹائم ٹائم ریپیٹ ہوئے ہیں اسی طرح اگر آپ فزکس کا پیپر لیں انگلیش اور اردو کے پیپر میں نہیں لیکن سائنسز کے پیپر میں یہ ورڈز بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں تو انہی کے بارے میں آج آپ کو میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا تو فرنٹ سب سے پہلے ہم اپنی آنسر شیٹ کو پریپیر کریں گے اس کے لئے ہم اس کے سائٹ پر مارجنس لگائیں گے آپ فیڈرل بورڈ میں صرف ایک سائٹ پر مارجنس لگا سکتے ہیں جبکہ آپ دوسرے بورڈ میں دونوں سائٹ پر مارجنس لگا سکتے ہیں اس کے لئے جو آپ کی رول نمبر سلے پر اس کے بیک سائٹ پر جو انسٹریکشن لکھی گئی ہیں وہ آپ وہ وار سے پڑھنی ہوں گی اگر کسی کو بورڈ کی پریزنٹیشن کے حوالے سے کوئی question ہے یا کوئی concern ہے ماری دوسری ویڈیو ہے how to attempt board exam تو وہ وہ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم short answers کو solve کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس آتا ہے section number B اس کے بعد question number کی heading دیں گے اس کے بعد part number کی پارٹ number 1 ہے جو پہلے بڑ میں آپ کو explain کرنے لگا ہوں وہ ہے define میرے پاس جو question paper ہے اس میں ایک question ہے define photosynthesis تو میں سب سے پہلے اس کی definition لکھوں گا تو definition کے لیے ہم define کی heading نہیں دیتے جبکہ صرف اور صرف جس کی ہم نے definition لکھنی ہے اس کی ہم heading دیں گے اس کے بعد جو definition ہے تو وہ ہم اس طرح inverted commas میں اس کو centralize کر کے لکھیں گے ہمیں آپ کو پوری کر کے نہیں دکھا رہا کیونکہ میں یہاں پہ board کا paper solve نہیں کر رہا بلکہ آپ کو صرف outline بتا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں کہ جو ہم board کے paper میں apply کرتے ہیں اور جس سے ہمارے board کے paper کی presentation بھی بہتر ہوتی ہے اور ہم اچھے marks بھی gain کر سکتے ہیں آپ اس کو underline کر دیں گے اس کے بعد عمومنٹ سٹوینٹس کے یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے لکھ دیا اس کی definition required تھی definition لکھ دی example ہمیں مانگی نہیں گئی یہ example مانگی بھی گئی تو ایک example لکھتے ہیں جبکہ آپ کو minimum دو examples اس کے بعد دینی ہے تو آپ definition کے بعد لکھیں گے examples examples کے heading کے بعد آپ example number one اور two sciences کے questions میں آپ examples کیونکہ آپ دو examples ضرور لکھیں کیونکہ یہ لکھا نہیں ہوتا عمومنٹ question میں لکھیں یہ required ہوتا ہے اس طرح آپ example آپ نے first example لکھیں پھر آپ دوسری لکھیں گے اس طرح ہمارا جو define question ہے وہ complete ہوگے کہ ہم پہلے اس کی heading دیں گے heading کے بعد اس کی یہاں پہ ہم definition دیں گے اس کے بعد اس کی example کی heading اور اس کے بعد ہم اس کی کم از کم دو examples ضرور دیں گے پھر ہم اگلے پارٹ کی طرف move کرتے ہیں جو اگلا word میں آپ کو explain کرنے لگا ہوں وہ ہے differentiate differentiate کے لیے آپ کے پاس مختلف words use ہو سکتے ہیں for example differentiate this and this یا write the differences between this and this یا compare this with this تو ان ساروں کا ان سارے جو یہ سارے جو questions آپ ان کا answer ایک ہی طریقے سے دیتے ہیں تو next part کے لیے آپ minimum two line gap دیں گے ایک part کو solve کرنے کے بعد دے دیں اور اس طرح آپ اس کو underline کر دیں گے میرے پاس جو question paper ہے اس میں ہے کہ write the differences between primary cells and secondary cells تو اس طرح آپ پہلے اس کی heading دیں گے جن کے درمیان difference آپ کو required ہے اب short answer 3 marks یا 4 marks کا ہوتا ہے تو اس پہ یہ نہیں کہ مجھے 3 differences لکھنے یا 4 لکھنے وہ required آپ کے جو difference ہے کہ جن کے درمیان ہے تو وہ آپ کو دیکھنا ہوگا اور یہ کہ آپ نے سلیبس میں کتنے اس کے differences پڑے ہوئے ہیں درمیان میں ہمارے پر تین ڈیفرنسز آتے پہلے definition کی اس طرح heading دیں گے centralized اور اس کے ساتھ آپ ایک column بنا لیں گے اگر آپ کے market اس طرح پھیل جاتا ہے تو اس میں کوئی ڈڑھنے کی بات نہیں آپ کے جو question paper ہے جو board میں آپ کو answer sheet ملے گی اس کی quality وہ اس اب definition کے لئے آپ کو 3 lines ہی required ہوتی ہیں تو اس طرح دونوں کی یہاں پہ definitions دیں گے اور اس طرح آپ کو ایک difference ہو گیا اس کے بعد جو primary secondary cells میں difference ہے electrode reactions کا تو آپ اس کی heading دیں گے اس طرح آپ ایک column بنا لیں گے اب آپ کے electrode reaction کا بھی یہاں پہ difference پہلے پیش کو prepare کیا تھا اس طرح آپ اس پیش کو بھی prepare کریں گے پھر آپ جو third آپ کا difference ہے وہ آتا ہے examples کا تو آپ examples کی heading دیں گے اب یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو جو difference required اپنے اس میں کتنے differences لکھنے ہیں یہ differences عمومن sciences میں physics بائیو اور chemistry میں آتے ہیں پھر اس طرح column بنا کے دونوں سائٹ پہ لکھیں گے اور اس طرح آپ کولم complete کر دیں گے اور آپ differences کا short answer ہے وہ بھی complete ہو گیا اب اگر for example diagram دیں گے اور پھر آپ آگے لکھیں گے next word جو میں آپ explain کرنے لگا ہوں وہ different words ہیں for example discuss describe explain discuss اگر کوئی question آتا ہے تو آپ discuss میں describe میں اور explain میں عمومن students غلطی یہ کرتے ہیں تینوں کا meaning ہے کہ تینوں میں جتنا لکھنا ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کس میں آپ کم لکھنا ہے کس میں آپ زیادہ لکھنا ہے جس میں کم لکھنا ہے اگر آپ زیادہ لکھ دیتے ہیں تو آپ کم لکھ دیتے ہیں تو اس کے marks کم ملیں گے اس لئے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو آتا سر discuss تو آپ discuss میں تھوڑا کم لکھیں گے اگر describe آتا تو اس میں زیادہ لکھیں گے اگر explain آتا ہے تو آپ جتنا اس چیز کے بارے میں علم ہوگا سارے کے سارے لکھیں گے میرے پاس ایک question ہے وہ ہے کہ discuss and describe the types of hard water اب دونوں words use ہو ہیں اب اگلا part for 4 ہے تو ہم اس طرح 3 کو لکھیں گے نہیں بلکہ 4 لکھیں گے کے بعد آپ heading دیں گے hard water کی اب discuss describe یا explain میں یہ چیز آپ ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز آئی ہے اس کی types مانگ گئی ہے کچھ بھی تو آپ سب سے پہلے اس کی definition ضرور لکھیں گے definition اسی pattern پہ جو ہم نے آپ پہلے بتایا کہ اس طرح لکھ کے اس کو آپ underline کریں گے for example اگر آپ کو آجاتا discuss and describe تو پھر آپ اس ki explanation لکھیں گے discuss میں عمومن explanation نہیں آپ direct types پہ جائیں گے نہیں تو آپ explain یا describe آیا تو آپ explanation ضرور لکھیں گے explanation کی heading دینے explanation کی heading دینے کے بعد اگر discuss آیا تو آپ explanation نہیں دیں گے اگر describe آیا تو آپ ایک یا دو لائن وں میں اس طرح اس کی explanation دیں گے اور explain کا word آیا کہ explain the types of hard water تو آپ اس طرح اس میں 3 4 line میں آپ اس طرح explain کر دیں گے پھر آپ next heading دیں گے types of hard water کی پھر types of hard water تو آپ یہ پہ ہمارے پہ دور types ہیں hard water کی تو اس دینے کے بعد آپ دونوں types کی head دیں گے first type کی heading دی اس کی temporary hard water اگر discuss آیا ہے تو آپ اس میں 1 line maximum لکھیں گے 1 سے 2 line بس اگر describe آیا تو آپ 2 سے 3 line اور explain آیا تو جتنا آپ نے پڑھا اس levels میں وہ آپ سارا لکھیں گے اب discuss and describe سارا میں ایک دو line لکھ دیں اور اس کے بعد آپ next جو آپ type permanent hard water آپ move on کریں گے پھر اس طرح اس کے لئے بھی آپ ایک 2 line لکھیں گے اور اس طرح آپ کا یہ بھی question complete ہو گیا اب discuss discuss آئے تو آپ اس میں کم لکھیں گے describe آئے تو آپ زیادہ لکھیں گے اور اگر explain آئے تو جتنا اپنے slivers میں پڑھ ہے آپ سارا لکھیں گے keeping in mind کہ آپ پاس 3 سے 4 number question ہے تو آپ اس میں جتنا لکھ سکتے آپ اس تنا لکھیں گے لیکن یہ pattern آپ کو follow کر نا ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ marks gain کرنا چاہتے ہیں next page آپ اس طرح پھر سے prepare کریں margin lines کے ساتھ sciences physics chemistry اور computers کے paper میں آپ numerical based questions بہت آتے ہیں اور numerical based questions کو آپ کس پہلے data لکھتے جتنا دیا ہوتا ہے اور بس آگے solution لکھ کے end پہ box بنا کے اس کو چھوڑ دیتے جبکہ ایسا کرنے سے آپ کو زیادہ marks نہیں مل سکتے آپ point to point اس کو explain کرنا ہوتا ہے point to point آپ کو چیزیں لکھنی ہوتی ہیں next part for example part number 10 ہے numerical base تو میں وہ solve کرتا ہوں آپ 10 لکھا underline کیا آپ سب سے پہلے ادھر data کی heading دیں گے اور جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں آپ اس طرح question میں آپ کو جو چیز دی گئی ہیں آپ اس طرح یہ پہ لکھ دیں گے پھر آپ کو چیز required ہے question میں پھر آپ heading دیں گے required کی اور جو چیز آپ چاہیے جو آپ نے find کرنی end پہ وہ آپ یہ پہ لکھیں گے اور آگے equal to ڈال کے question mark ڈال یں گے پھر next heading آئے گے formula کی جو formula آپ اس پورے numerical میں use کر رہے ہیں تو آپ وہ آئیں گے solution کی طرف solution کی heading دے کے آپ جو بھی solution ہے اور جو بھی procedure ہے پورے numerical کا وہ کریں گے اس طرح اور یہ پہ end پہ اور آپ اس طرح is equal to کی form میں کریں گے یہ نہیں کہ آپ proper sentences لکھیں گے numerical میں اور جب end پہ آپ جو answer ہے آپ کو یہاں پہ marker سے ایسا box بنائیں گے اور اس کے بعد آپ heading دیں گے result کی result کی heading دینے کے بعد جو بھی چیز آپ نے find کی ہے آپ اس طرح وہ پہ اس کے بارے میں ایک general statement لکھیں گے so the required thing is this so اگر آپ یہ 5 heading to follow کرتے ہیں for example data required formula solution or result اگر آپ 5 heading to follow کرتے تو آپ اور procedure وغیرہ answer صحیح ہے تو آپ numerical based question میں full marks ملیں گے چاہے 3 out of 3 ہو یا 4 out of 4 full marks ملیں گے لیکن اگر آپ اس کو follow نہیں کریں صحیح ہو تو پھر کوئی بھی heading آپ mix کرتے تو آپ کے marks deduct ہوں گے تو جو next وقت میں آپ کو explain کرنے لگا ہوں وہ head draw draw یعنی diagram بنانا question آجاتا ہے draw the diagram of this یا question آجاتا ہے explain this through diagram تو آپ diagram کس طرح بنائیں گے سب سے پہلے heading لکھیں گے for example chemistry paper draw the structure formulas of aldehydes and amines heading structure formula structure formula heading and two heading because I need two things to draw cut for example pahla aldehyde this diagram draw cut dhen aldehyde ki and this here function group bia jai gah ab jod dousri cheese me joh find karni hai woh joh draw karni hai woh a mine to ab yaha heading dheng e yossi ka function formula woh joh formula hai or sath us ke amines three types k ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی یہ نہیں دکھایا گیا کہ آپ نے کتنے ٹائپس کے دینے تو اب یہ آپ ٹو بی آنا سیفر سائیڈ آپ تینوں کے ڈراؤ کریں تو اس طرح ڈراؤ کے جو آپ کو اپنے کو سالف کریں گے کہ پہلے آپ پر ہیڈنگ دیں گے کیا چیز بنانی ہے پھر اس کی ہیڈنگ دیں گے ایک جنرل ہیڈنگ پہلے دیں گے آپ اور اس کے بعد وہ ہیڈنگ دیں گے کہ اگر آپ کو دو چیزیں بنانی ہے تو آپ پہلے کی ہیڈنگ دیں گے کہ اس کا فارملا بنائیں گے یا اس کی جو بھی ڈیاغرام ہے اور اس کے بعد آپ دوسری ہیڈنگ دیں گے اس کی ڈیاغرام بنائیں گے اب اگر بائیو یا فیزکس کی چیز کا کوئی آتا ہے آپ کے پاس ڈیاغرام یا پھر اگر کیمسٹری کی کوئی ڈیاغرام ایسی ہے جس میں لیبلنگ ضروری ہے تو آپ وہ ڈیاغرام بنائیں گے اور اس کو پروپرلی سائٹ پہ اس کے لیبل بھی کریں گے اور اگر کوئی ایسی ڈیاغرام ہے جس کے نیچے آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ لکھنی ہے تو آپ وہ ڈیاغرام پر بنا کے پھر آپ لکھیں گے یہ باز این میں رکھیں گے پینسل سے ڈیاغرام بنانے کی آپ کوشش نہ کریں بلکہ to be on a safer side آپ ballpoint use کریں کوئی بھی ڈیاغرام بنانے کے لیے پھر جو next word میں آپ کو explain کرنے لگا ہوں وہ ہے justify next part number 5 justify کے question میں آپ سب سے پہلے ایک general statement لکھیں گے جو بھی آپ لکھنا چاہیں جو بھی آپ کو question ہے کہ justify this through proper reasoning تو آپ پہلے وہ statement لکھیں گے اس کے بارے میں کوئی ایک general پھر آپ reason کی heading دیں گے ایک paragraph میں لکھنے سے وہ ایک اچھا impression نہیں جاتا اور نہ آپ کے points clear ہوتے ہیں تو آپ پہلے ایک general statement لکھنے کے بعد اس کے اس طرح پھر آگے اس کی reasons دیں گے تو اس طرح آپ کے justify کا question بھی solve ہو جائے گا اور اگر آپ یہی tips follow کرتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ marks gain کر سکتے ہیں تو friends یہ تھے کچھ tips جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو typical questions سے board کے paper میں آتے ہیں ان کو کس طرح address کرنا چاہیے اور ان سے کس طرح زیادہ سے زیادہ marks gain کرنا چاہیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے board کے papers میں آپ کو بہت اچھے number دے اور آپ board کے paper میں زیادہ سے زیادہ marks score کر سکیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اور پاکستان career tv جو ہمارا چینل ہے اس کو subscribe کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ